حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو دوست کی دعوت پہ جانا ہے مانگ سجادی جاتی ہے بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اللہ اکبر بیٹے کو لے کر نکلے یار بیٹا ان فوانے شباب میں ہو چڑتی جوانی ہو اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پہشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے لیکن حضرت خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو زبا کرنے کے لیے ہاتھ میں چھوڑی اور رسی دوائے مناقی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آسکتا حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے کہا نہیں وہ ان کو زبا کرنا چاہتے ہیں کہا سوچ کے بعد کر وہ باپ ہے زبا کرے گا باپ بھی بیٹے کو زبا کرتا ہے اور بے قصور زبا کرے گا کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں اگر رب کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے کاش ایک ہزار اسماعیل ہوتا ہے راہِ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ رہا ہے اسماعیل پتہ ہے تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں کہا کہ کدھر کہا کہ وہ زبا کرنے لے جا رہے ہیں کہا تم سوچ کے بعد کرو ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھیں اور وہ مجھے زبا کر دیں گے کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں کہا اچھا کہا ہاں کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی اور راہِ خدا میں قربان کر دیتا ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقیں ضرور بیٹے کو زبا کرنا ہے تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرح بڑھتے ہیں باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ابباجان زبا کیا ہے جو کرنا ہے کیجئے رہی بات میری یہ کام آسان تو نہیں لیکن میرے اللہ نے چاہا تو سبر کر کے دکھاؤں گا منع کی وادی ہے باپ اور بیٹے دونوں نے تیہ کر لیا باپ زبا کرنے پہ راضی ہے بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہے اور باپ نے بیٹے کو پہشانی کے بل لٹایا قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے اس پر مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے زبا کروں گردن کے پچھلے حصے پر چھوئے رکھ کے زبا کروں گا منمونہ چیرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کہ ان کی پہشانی پتر کے ساتھ جوڑی گئی پہشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو زبا کرنا آسان ہو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بھار صورت کرنی ہے ساجت مند بیٹا گولتا ہے ابباجان مجھے رسیوں سے جکڑ لی دیئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی ہے زبا کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابباجان رسیاں کھول دیجئے کیوں آپ کا منصوبہ آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا کہا نہیں تو پھر کیوں رسیاں کھولوں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا موررخ لکھے کہ باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا کھول دیجئے نہیں تڑپوں گا فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے سجدے تو ہم کریں گے ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو ذرا میرے بندے کا اندازہ محبت تو دیکھو حضرت ابراہیم آگے بڑے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھوڑی کو جمبش دی اللہ اتبر لیکن ایک بال بھی نکٹا پاس پڑے پتھر پر چھوڑی کو مارا لما تک تا یاسکین چھوڑی کاٹتی کیوں نہیں چھوڑی نے آواز دیا خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا اللہ اکبر دوبارہ چھوڑی تیز کی اور حلق پر چھوڑی کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا گردن کٹ گئی خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر دیا لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلہ ہوا ہے جس کو بیٹا سمجھ کے زبا کیا وہ بیٹا نہیں تھا دنبا تھا اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں بے سخت زبان سے نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحام اب یقین تھا کہ یہ سرہ تمام ادھر سے جبریل کا آنا اور دنبا پڑا ہے اور زبا پڑا ہے اور جبریل امین موجود ہیں تو یہ یہی لے کر آئے ہوں گے اور بیٹا مسکرا رہا ہے یہ سارا منظر یہ کرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا علوہ ہی ہے تمام اے رب نے قربانی قبول کر لی لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ کرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا بلکہ منع کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی اور آواز آنے لگی ابراہیم تُنہیں واقع خواب پورا کر دکھایا ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلح دیا کرنا تیرے بیٹے کو زبا نہیں کروانا نہیں تھا تیرے آتھوں سے ہم نے تیرا امتحان لینا تھا باس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا ہم نے تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا